السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی دنوں کے بعد آپ سے آج بات ہو رہی ہے ایک چلی بیزی ہے کافی بیزی اسکیجول تھا پسٹے کافی دنوں سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کینیدا میں جو ہے تو جو عبز وغیرہ کرنے کے لیے جو ہے تو بندلے کو جو ہے تو کافی ٹائم دینا پڑتا ہے تو اس لیے جو ہے تو ٹائم بہت کم ملتا ہے آج ٹائم بلا ہے ہمیں چونکہ ہم رمضان کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں رمضان بیا کندلہ بس نزدیک ہے نیکس ویک سے پہلا رمضان انشاءاللہ یہاں پہ تو اس کی شاپنگ کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں تو ہم نے کہے چلے کافی دنوں سے بات نہیں اپنے ویورس ہے تو آج تھوڑ سی بات کرنے ان کے ساتھ اور آج کل آپ کو چیز اور بتاتا چلوں کہ اب یہ ٹیکس کا سیزن یہاں پہ چل رہا ہے سب لوگ جو ہے جو ہے کیونکہ گورورمنٹ نے جو دیڈلائن دی ہوئی ہے سے پہلے کوئی پرلے اپریل سے پہلے کوئی پرلے جو ہے تو ٹیکس کرنے ہوتی ہیں تو سب لوگ یہ سکتے ہیں..جو بھی اپنے پورے سال میں ارننگ کی ہوتی ہے جو ٹیکس آپ نے پی کیا ہوتی ہے۔ تو آپ کو آپ کو ہر سنziehen، جو آج ہو جاتے ہیں، آپ کو آج ہے آپ کے پاس آجاتے ہیں۔ پوسٹ بکس میں تو وہ پھر ہم اپنے جو ہے تو جو بھی انٹرم ٹیکس کنسلٹرن ہے اس کے پاس جا کے وہ ٹیکس فارم دے کے ان کو پھر وہ ہماری ریٹرن جو ہم نے پورے سال میں کتنا سیف کے کتنا کمایا ہے اور کتنا ہم نے ٹیکس پہ کیا ہے پھر کیا ایکسپینسیز ہیں میڈیکل کیا ہم نے پہ کیا ہے اور کیوں ایکسپینسیز ہمارے تھے وہ سارے ہمیں پھر اس میں شو کرنے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو تو جب ہم ٹیکلیر کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو اس کے پاس پتا چلتا ہے ہمیں کہ ہمیں ابھی مزید ٹیکس کو دینا ہے گورنمنٹ کو یا ہم نے پھر واپس لینا ہے گورنمنٹ نے ہمیں واپس دینا ہے تو وہ بس یہ سیزن چل رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں وہ بھی اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری بھی کر رہے ہیں جی تو کائز آج یہاں چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی باریش ہو رہی ہے مطلب اچھا لگ رہا ہے گرمی بھی لگ رہی ہے اور باریش بھی ہو رہی موسم کچھ عجیب سے ہے تھوڑی سرتی کا زور لگتا ہے ٹوڑ گیا پر ویدر کا کچھ بروسہ نہیں ہے اس اگر شام کو بھی ٹھنڈیاں آئیں چلنے لگیں تو رمضان آرہا اللہ کر رہے ہیں سب کا رمضان بہت اچھا گزر ہے ہماری سب کی دعائیں انشاءاللہ اور رمضان میں آپ کو اور بلوگ ملیں گے انشاءاللہ یہاں پر تراغیوں کے اس سسٹم ہوتا ہے اور افتاری کا کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور بچے تکاف کیسے یہاں بسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کے کھانے کا ریمنٹ کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو تو ویورز ابھی ہم شام ہو گئی ہے ہم شاپنگ کی اور سیدھا گھر آئے بچے سکول سے ہے اور کھانا کھایا بچوں کو بھوک لگی تھی انان آگئے ہیں ابھی میں آج ہوں تو گھر سے میں آئے ہوں آدے گھنڈے پہلے میں کھانا مانے کھایا ریڈی ہوئے ہوں تو میرے ماں کو بولا کہ موسم اچھا ہے کیونکہ آج بہت گرمی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ ماں کو بہت گھلے کر جاتے بھر گھر سے بھر اور وک کر راتے ماما کو تو ابھی ہم جا رہے گروسی کی طرف ہوں تو میں نے سکول کے ساتھ میں دیکھا ہے فوٹبال فیل ہے وہ در ہی میرا سکول بھی ہے دوستو یہاں کی ایک چیز بہت کامی ہے ٹھیک ہے ہر گر میں آپ کو یہاں پہ ملے گے باسکٹ بول کی نیٹ وہاں پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہاں ہاں ہی کسی گھر کے زندگ جا کے دکھاتی ہوں میں وہ کافی دور ہے دکھنے گا نہیں کیونکہ نیٹ آنا اور لڑی سٹینڈ پہ ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہاں پہ پاکستانی فلائگ بھی دیکھ جائے یہ لوگ سائکلوں پہ ہیں اور میں ان کو واپ کر کے فالو کر رہی ہوں کیسے یہاں گھر ہوتے ہیں سوچا جائے تو یہاں سردی ہوتی ہے اور سنو پڑتی ہے زیادہ سب کچھ گلا گلا ہونا چاہیے لیکن سبحانہ اللہ لڑی کے گھر ہے اور کیسے زبردست ہوتے ہیں اور کافی مطلب لوگ اپنے گھروں کا خیال رکھتے ہیں سڑکیں اپنی ساف رکھتے ہیں دیکھیں اپنے ڈرائیوے ساف رکھتے ہیں کوئی گیرے نہ پتھر نہ پڑا ہو اپنے جسپن میں سوالا گاربیج رکھتے ہیں یہاں کے لوگ اپنے گھروں کو تو اسی ویرے سے جو پولوشن ہے وہ بھی ساف ہوتی ہے تو لوگ کم بھی مار پڑتے ہیں انا انا آپ کو دوست کھڑا ہوئے جاتی کا جگٹ اس نے پینا ہوئے ایسا میرے پاس بھی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سے بتائیں کہ آپ ہمیں کونسی کنٹری سے دیکھتے ہیں جس کنٹری سے زیادہ ہوئے تو اچھی بات سامنے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ بھی تھوڑی در پیاد دو لوگ سے ابھی بہت زیادہ لوگ گئے ہیں یہ یہاں بینکے بینے ہوئے پیو بکس بطلب ہر گھر کے باہر پیو بکس بنے ہوتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے کوئی لیٹر ہو تو وہ لے لیتے ہیں کوئی انفرمیشن کے پاس ہو کہیں سے کوئی انفرمیشن آئی ہو تو یہاں سے آ کے پک کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی خط اور ڈاکی ہساب وہ ہی تھا ابھی بھی چل رہا ہے ہم پہنچ چکے دکان کے دام ہے حالہ ہوس میں نے یہاں پہ لیتے ہیں اور یہاں پہ سیون ڈیس کی کوئی لیتے ہیں پہ گم بھی اپنے جو گم بہت اچھے لگتے ہیں ابھی گھر کی طرف چلتا ہے تو گائز تو گائز میں بھی گھر آ چکو اور میں بھیگا بھائے ہیں میرے بال پوری گیل ہو گئے تو کپڑے چینج کیا ہے تو ابھی میں کھار ہوں ملتا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈبائی کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈبائی اور ہمیں بتانے نہ بھولیے گی کہ آپ ہمیں کہ ستیتے ہیں